بلکہ ٹھیک ہے یہ سپائیسی کیوں ہے زیادہ جنرلی سپیکنگ اگر دیکھیں تو پاکستانی فوڈ جو ہے it is more سپائیسی نہیں ہے لیکن لوگ مرچہ کھاتے تھے پہلے بھی تو بعد میں بھی انہوں نے پھر کیا کیا کہ وہ سسلا جاری رکھا اسے ختم نہیں ہے چائنیز بھی سپائیسی ہو گیا جو اتھینٹک چائنیز ہے وہ تو بلکہ ہم کھا نہیں سکتے تو یہ لوکلائزیشن اگر آپ باہر جائیں تو آپ کو تین کلومیٹر دور سے پتہ لے جائے گا کہ چائنیز ریسٹونٹ آ رہا ہے اس کے سٹنک وہاں دا گھا رہے وہ جو ہم نہیں برداشت کر سکتے بلکہ ٹھیک ہے تو جو چائنیز یہاں پہ سٹل تھے بیفور پارٹیشن انہوں نے یہاں پہ چائنیز کھانوں کا کام شروع کیا ریسٹونٹ کھولیں ان میں سب سے اگر لاہور میں دیکھا جائے تو وہ بیڈن روڈ پہ سٹل تھے بلکہ ٹھیک ہے ان فیملیز نے ڈیفرنل جوگوں پہ چائنیز کوزین شروع کی لیکن وہ پاکستان میں رہ رہ رہے تھے بڑے عرصے سے تو انہوں نے اس کوزین کو پاکستانی ٹیسٹ کے مطابق بنایا بلکہ ٹھیک ہے سٹیو نے یہاں بڑے ریسٹونٹس بنایا سٹیو بہت باد میں آیا سٹیو بہت باد میں آیا لیکن سٹیو آپ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ موڈرن چینیز کوزین پاکستان میں لے کے اچھا اس نے کام تو کیا ہے چینیز کوزین پہ اس نے بڑا کام کیا بلکہ ٹھیک ہے اس نے اس کو انتہائی ایک اچھے لیول پہ لے کے گئے بلکل ٹھیک اب آپ یہ بتائیے کہ جو پاکستانی کوزین ہے اس کا ویسٹ کے ساتھ کوئی فیوجن بھی کیا گیا ہے کوئی انویشن کی گئی ہے کیا ہوا ہے کوئی امپیکٹ ہوئے ہیں اس طرح کے بھی اس پر پاکستانی کوزین پہ اس پہ ابھی کام ہو رہا ہے اور میری یہ ریکویسٹ ہے تمام شہف سے کہ اس پہ اور کام کریں ہم اب میں آپ کو چھوڑ چھوڑی مسالے دیتا ہوں تیمپورہ جیپنیس بلکل ورلد فیموس بلکل ہمارے ہم بھی تیمپورہ ہے وہ کیا ہے پکوڑا پکوڑے بھی تمپورہ شروع ہوتا ہےza پکوڑے بھی پہ چھتا ہے بلکل ورم سکی کا اب اس بیٹر کے اندر جو آپ پکوڑے کے لیے بناتے ہو اس میں سی فوڈ بھی ہو سکتے ہیں اس میں собственно وہشن بھی ہو سکتے ہیں اس میں فش بھی ہو سکتے ہو اس میں چگن بھی ہو سکتا ہے اس میں ڈیفرنٹ ویشٹی بلد ہو سکتے ہیں زلوڑی نہیں کہ آپ مکس ویشٹی بلے ڈالیں تو ایک ڈش ہے جس میں آپ بڑا کام کر سکتے ہیں تمپورا اب اگر ہم اس کو ویسٹرن کزین کے طرف لے گی جائیں اب پاکستان کزین میں ہو کیا رہے پانی میں بن رہا کھانا ٹھیک ہے شیو انڈیا لے لیں پاکستان لے لیں اور جو سب کونٹینٹ میں جو ملک ہیں وہاں پہ پانی میں کھانا بن تھا which is wrong پانی ہیں کھانا بوائل کرنے کے لیے بلینچ کرنے کے لیے پوچنگ کے لیے باقی چیزوں کے لیے لیکن پکانے کے لیے نہیں پکانے کے لیے یہ سٹاک ہے جس کو ہم یہ نہیں کہتے ہیں ایک کلو گوشت لیا آپ نے تو اس میں سے ایک پاو ہڈے نکلتی تو اس کو بجائے پھینکنے کے آپ اس کا سٹاک بنائیں تو جب اس سٹاک سے مٹن کونوا بنا ہو گیا ہے مٹن میرینی بنا ہو گیا ہے یا کوئی چیز بنا ہو گیا ہے اس کا فلیور بہت سٹرانگ ہوگا اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوگا تو ہم اس میں انویشنز لے کے آ سکتے ہیں جو کہ آنی چاہیے اب تک آ جانی چاہیے تبریا کی جیپنیز ورلڈ فیمس بلکل تبیہ بے کام کر رہے ہیں کمال ہے کمال ہمارے ہاں بھی تبیہ بے کمال کرتے ہیں لوگ اس کی ریدم آپ سنویں تو مزہ آیا تھا بلکل جب وہ تبیہ بے اور پھر جو ایک رو بیٹس اس کے ساتھ ہوتے ہیں وہ یہ نہیں کر رہے ہیں اوپر نیچے وہ جب نیز کر رہے ہیں انہوں نے اس میں کمال کیا ہے انہوں نے ریدم میں کمال کیا ہے لیکن ایک میتھوڈ آف کوئنگ تو ہے نا تیپنیاکی کے شکل میں اب وہ ورلڈ فیمس ہے ہم اس کو کہتے ہیں اپنا ٹکا ٹکا لیکن بیسکلی تو ہے تو تیپنیاکی بلکل صحیح بلکل صحیح روٹی پکانے والا تھا ہمارا تندور پہ جو تو وہ پیزے کی تھا اس کو روٹی کو پھینکتا تھا پھر پکڑتا تھا پھر تندور میں لگا تھا اور وہ لوگ دیکھتے تھے پھر وہی کام ہم نے پیسی لاہور میں شروع کیا دمپخت کے اندر تو وہ بھی اندر کیوں کچھن نظر آ رہا ہوتا تھا تو وہ تندور والے تھوڑی سے پیکٹس کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو پھر وہ روٹی پھینکتا تھا کبھی ادھر سے پکڑتا تھا کبھی کوئی تو وہ ایک سما بن جاتا تھا فن ایلیمنٹ ہے نا لوگ انجوائے کر رہے ہیں اب تیپنیاکی میں لوگ سامنے بیٹھے ہوتے ہیں سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ پلے کر رہا ہے اور لوگ کھانے سے زیادہ اس پلے کو انجوائے کرتے ہیں کہ کس طرح یہ شیف لیکن آپ نے گیا گیا آپ نے تبا ایک مل دور لگا دیتے ہیں آپ بھی تیپنیاکی اس طوے کو لا کے لوگ وہ ساپ بڑھا سکتے ہیں بلکل صحیح تو انویشنز تو آپ کر سکتے ہیں لیکن جو ہو نہیں رہے بلکل یہ سپیس تو ہے ایک تیپنیاکی ریسٹورنٹ کھل سکتا ہے کہ اس طرح پہ بارہ ہزار قسم کی چیزیں بنتیں اچھا مزید کی بات یہ ہے کہ بیسک میٹھرز کوکنگ جتنے مولائی کھوزین اتنے دنیا میں کسی کھوزین کے اندر اچھا اب تیپنیاکی کی بات کر رہے ہو یہ ایک سٹائل ہے ہمارے فل فریج کھوزین تندور ہے تندوری فورڈ پوری دنیا میں فیمز انڈیا میں آپ بار بیکیو کوئلے پہ نہیں بنتا وہ تندور میں بنتا سارا اس کا فلیور اس کا ٹیسٹ بلکل ڈیفرنٹ بلکل کیونکہ وہ وڈ فائر والے ہیں یا چارکول فائر والے تندور ہیں جن میں یہ چیزیں بن رہی ہوتی ہیں تو اس کا فلیور ٹیسٹ نہیں ہو جاتا ہے بلکل وہ بھی ایک پوری کھوزین ہے تندوری ران پورے بکرے دمبے ٹکا بوٹی مطلب ہر قسم کا جو بار بیکیو ہے وہ تندور کے اندر بند بلکل ٹھیک ہے ہاں آپ نے ابھی ہم نے طویہ کی بات کی تو وہ پورا ہے آپ دمپوخت میں جلے جائیں تو دمپوخت ہے بہت بڑی ورائٹی ہے ہمارے پاس جتنے بیس جو بھی ہمارے ڈش ہے وہ ایک کوکنگ میتھڈ اپسلوٹلی بلکل صحیح اور اس میں بہت سے ورائٹی بہت ہے ڈاورسٹی بہت سے آتا ہے گریل ہے وہ ایک پوری کھوزین ہے ہماری تو اس کو تھوڑا موڈرنائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے خیال میں اس کو بہت موڈرنائز کرنے کی ضرورت ہے اس کی ضرورت ہے اور اب تو ویشہ جیسے ہم کام کر رہے ہیں جیسے اپٹیزر ہیں جو ہم نے ڈیویلپ کرنا ہے جیسے ہم نے ابھی بات کی اس کی تیمپورہ گھی تو ہم اسی بیٹر کے اندر پراؤنز کو کر کے ڈیفرنٹ چٹنی کے ساتھ دے سکتے ہیں ہم فیش ٹکا ہے پراؤن ٹکا ہے اس کو ہم اپٹیزر دے سکتے ہیں پھر آپ سوپ ڈیویلپ کریں جیسے مولکٹانی سوپ ہے وہ مشہور ہے سب کانٹینٹ کے کہ یہ ملکٹانی سوپ بلانس تو سب کانٹینٹ ہے وہ اسی طرح بہت سے سوپ ہیں جو ایران میں بن رہے ہیں جو ٹرکی میں بن رہے ہیں جو افغانستان میں بن رہے ہیں جو سینٹرل ایشیا میں بن رہے ہیں بھئی ان کو تھوڑا سا اپنے ٹیسٹ کے مطابق لا کے ان سوپ کو اپنے کوزین میں ڈالیں آپ بیسکلی تو ہماری کوزین وہی ہے جو بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک چل رہا ہے ابھی تو اس میں بڑی ضرورت ہے ابھی بڑی مجھائش ہے اس میں بڑی کام رہا ہے سیلی کویسٹن سیلی کویسٹن یہ ہے کہ کیا یہ جو ہمارے ہاں سٹریٹ فوڈ ہے اس میں بھی ایک پوری رینج ہے نا سٹریٹ فوڈ میں سے آپ پک کر کے سیٹن چیزوں کو اپٹائزرز میں نہیں لے کر جا سکتے پاکستانی کوزین میں یہ آپ نے اچھا سوال کیا کیونکہ میں جب چھوٹا تھا شامی کے باب طابعے میں ملتی تھے ، ھاں 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 چھٹنے کے ساتھ ہاں ostاخرن کے ساتھ تو یہ جو ٹکے ملتے تھے اگر آپ کو یاد ہوگا بلکل ملتے تھے۔ کھٹے چنھیں ملتے تھےuniversکول کے اندر کھٹے یا لو ملتے تھے ایس یہ ساری چیزیں غائب ہو گئیں ، ٹرڈیشنل چیزیں ہیں وهنش ہوتی جا رہی ہیں تو ہم بتا نہیں کونسے موڈرنیزم کی طرف جا رہے ہیں کہ ہم اپنا پاسٹوی بول گئے ہیں ہم پریزروڈ نہیں کر رہے ہیں ہم کچھ بھی جب پریزروڈ نہیں کر رہے ہیں ہم اپنے کیزین کو ہم پریزروڈ ٹریڈیشن کو ہم پریزروڈ نہیں کر رہے ہیں اور میں ایس پہ بہت ضرورت ہے کہ ہم فوکس کریں اور سپیشلی جو ہمارے اس فیلڈ کے لوگ ہیں میں اس پہ ایک بک لکھ رہا ہوں پاکستانی کوکنگ اس کی موڈرن پلیٹنگ ہو سکتی ہے کونٹینٹل کزین کی طرح میں آپ کو دو تین ڈیشوں کے مثال دیتا ہوں میں نے اپنے بک میں بھی ڈالیں ایک لاؤپسٹر میں دور ہے پوری دنیا میں فیمس ہے ہم نے لاؤپسٹر مسالہ بنایا لاؤپسٹر کو پہلے بوائل کیا لاؤپسٹر کو شیل سے نکالا اس کو سلائس کیا اس کا لاؤپسٹر مسالہ بنایا اس کو دوبارہ شیل کے اندر ڈالا اور اسے چیز کے ساتھ بیک کیا اور سیفرن رائس کے ساتھ اسے سرف کیا اسے ہم نے پراؤن مسالہ بنایا بیک پراؤنز بنائے پاکستانی سٹائل کے اندر تو یہ آپ کر سکتے ہو تو یہ بک مجھے اس لیے لکھنی پڑی کہ یہ سارے کام کوئی تو کرے نا بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک میں تو کر رہا ہوں اپنے جگہ لیکن میری ریکویسٹ ہے سارے شرفوں سے کہ بھائی اس میں اپیٹائزر سے لے کے ہیں اس میں سکوپس لے کے ہیں اس میں ڈشوں کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پر کس طرح پرزنٹ کیا جانا ہے کیسے دیا جانا ہے اس پہ کام کریں ڈونگوں سے نکلیں بائر ڈونگے بوت ہو گئے ہیں بلکل ٹھیک کہ جی کھانا ڈالا ہے کورما ڈالا ڈونگے میں ڈالا ہے اور جا گئے ٹیول پر رکھ دیئے وہاں سے آپ اپنا کھا رہے ہیں آپ اس کو موڈرن لائنز پر لے کیا ہو اس کو سرف کسنا کرنا ہے نئے طریقے سے بلکل ٹھیک ہے زبیر صاحب آپ کی بہت ہی اپیٹائزنگ گفتگو تھی اور لٹرلی مجھے تو بھوک لگنا شروع ہو گئے جس طرح آپ ڈسکرائب کر رہے ہیں چیزوں کو اس سے پہلے کہ بھوک بہت زیادہ بڑھ جائے میرا خیال ہے میں یہیں شو کو رکھوں زبیر صاحب کی گفتگو نے تو میری بھوک ایک دم جگہ دی ہے میرا خیال ہے کہ شو یہیں رکھوں پہلے جا کے کھانا کھاؤں اور پھر دوبارہ اگلی قسط میں آپ سے ملاقات کرنے کے لئے آن تب تک کے لئے